بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن چل فریزی اس کو بنانے کے لیے آپ کو جو جو چیزیں چاہیے وہ اس کی تفتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے چکن پھر شبلہ مرچ اس کے بعد آپ کو چاہیے پیاز لیسن اور ادرک ٹماتر ہری مرچ ٹماتر فیوری حلدی لال مرچ کھری پورڈر کھولنجی نمک سفید الائچی ہرہ دنیا کسوری میتی زیرہ پورڈر دنیا پورڈر اور گارنش کرنے کے لیے گرم سالہ اور ہرہ دنیا تو ابھی شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ میرا ساتھ دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی گیس ہم کرلیں جی گیس ہم ہوگی پاٹ رکھتے ہیں جی گیس ہم گیس شروع کرنے کے لیے گیسی رکھتے ہیں جی گیس رکھتے ہیں جی گیس ہم گیسی رکھتے ہیں رکھتے ہیں پیاز کو تھوڑا زبوں انگلے جب تک اس کا کلر چیز ہوتا ہے ماشاءاللہ پیاز تیار ہو گیا اس نے اپنا کلر چھوٹ دیا اس میں اب ہم دال رہے ہیں گالک ڈال دیا ہے ازرک ڈال دیا ہے اس کو تھوڑی دیر موزیں گے تقریبا منٹ دو منٹ پانی ڈال کے دو منٹ دم پہ رکھیں گے دو منٹ پہ لیے دم پہ رکھیں گے دو منٹ پہ لیے دم پہ رکھیں گے ماشاءاللہ کلر تو بہت پیار آگیا اب ہم اس میں ڈالیں گے جی ٹماٹر ہری مرج اور ٹماٹر پیوری ماشاءاللہ یہ تقریبا دو تیر منٹ ہو گئے ہیں اس کو بوند لیا ہے مسالہ تقریبا یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں ہلدی سرکھ مرج کھری پودر تھوڑا سے اس کو بوند لیں گے تاکہ اس کی جو سمیلو گھر ہے کی آنین کی کارلک کی یہ سب پتم ہو جائے اور اچھی طرح سے بوند جائے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دو تیر منٹ کے لئے نہ اور رکھیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پان ہے وہ سب کتم ہو جائے یہ پانی ڈال دیا ہے انشاءاللہ بس دو تیر منٹ کے لئے دم پر رکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی اب اس میں اب ڈالیں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب چکن کو گوندیں گے تقریباً چھے سات منٹ کے لئے مسالہ تو اس پر لگ گیا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ ساتھ اس میں ڈال رہے ہیں نمک کھولنجی اور سفید الائچی ساتھ اس میں ڈال رہے ہیں نمک کھولنجی اور سفید الائچی اور ساتھ اس میں اور ساتھ اس میں میں ڈالیں گے اس کو میں وہ مسالے اب ڈال رہا ہوں ماشاءاللہ بسم اللہ مکمل ہوگی ہے اس میں دیکھو کیا اس کا رانگ نکلتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب ہی آپ کے سامنے ہی توجہ بن رہے دیکھتے جاؤ اور انجوئے کرتے جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو میں تو ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ظاہر ہے میں اپنی پوری ویڈیو تو ایک انٹے کے نہیں اپلوڈ کر سکتا آپ کے لئے وہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو اس لئے تھوڑا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جلدی جلدی ہے لیکن آپ اپنے آرام سے بنانا اور میں بھی بالکل آرام سے بنا رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ پوری ویڈیو میں شوہ نہیں ہو رہا ہوگا تو اس لئے تو آپ اپنے مرضی سے آہستہ بنا ہو مزے سے بنا ہو تو میں تو بہت مزہ کر رہا ہوں دیکھو بہت زبردست ملی بن گئی ہے تھوڑا سور کیلے رہ گی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ چکن بھون چکا ہے بلکل تیار ہو گیا ہے اب اس میں شملہ مچ ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن شملہ مرچ اور ٹکن کو بھون دیں گے تقریباً منٹ دو منٹ کے لیے سارا یہ مسالہ لگ جائے ایک لسے کیسے کلکل مکس ہو جائے پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال ہوں گا تھوڑا سا پانی ڈال کے تو تقریباً تین منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھیں گا انشاءاللہ جب دیکھیں گے بلکل مزے کا پھر ٹیار ہو گیا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بھون چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی لگاؤں گا اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسے نا ڈام دو گا تاکہ سارا جو ہے اس کا مسالہ ہوگی گال جائے پانی بس تھوڑا سا لگانے زیادہ نہیں لگانے جائے 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 اب میں اس کو دیکھر کریے کریں گا جائے ضادی میں کریں گا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب دیکھر کریں گا دم سے اٹھا رہے ہیں دیکھتے ہیں بیوٹیکل بیوٹیکل ماشاءاللہ بلکل تیار ہوگی جی بلکل پرفیکٹ ماشاءاللہ بلکل تیار ہوگی جی اب اس کو سرا گانش کرتے ہیں اس کے لئے گرم مسالہ دنیا دیکھنے میں بھی بہت زبردست لگے دو جی ماشاءاللہ یہ تیار ہوگیا آگ بند کر دیتے ہیں آج کی ہماری ہنڈی بلکل تیار ہوگی ہے امید آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہیپس و امار میں رکھے تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ